لائے نفی جنس انشاءاللہ عزیز اس کے بارے میں سیکھیں گے یہ لائے نفی جنس کسے کہتے ہیں اس کے احکام اس کے قواعید انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب آج کا سبق ہے لائے نفی جنس کا بیان جو بھی سبق کی مین ہائیڈنگز ہوتی ہے جو اس کا انوان ہوتا ہے اسی کے اندر جو ہے سبق کے متعلق بہت سی باتیں جو ہیں وہ اسی کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اگر اسی کو جو ہے بغور مطالع کیا جائے تو بہت سی باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہیں لائے نفی جنس کا بیان لائے سے مراد یہ ہے کہ لا نفی سے مراد نفی کرنا جنس سے مراد جنس یعنی کہ جنس کی نفی کرنا یہ اصل یہ ہے لائے نفی جنس سے مراد یہ ہے کہ جنس کی نفی کرنا لا کے ذریعے اس کی اگر تعریف عام عنوں میں کی جائے وہ حرف جو اپنے ماہ بعد آنے والی جنس جو ہوتی ہے اس کے خبر کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں یہ حرف ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جنس واقعہ ہوتی ہے اور یہ اس جنس سے جو ہے وہ نفی کرتا ہے خبر کی اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں لا رائیبا اب لا جو ہے یہاں لائے نفی جنس ہے یہ حرف ہے یعنی وہ حرف جو اپنے بعد واقعہ ہونے والی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے تو یہ رائیبا جو ہے اب یہ دیکھیں کہ رائیبا اس کے بعد جنس واقعہ ہو رہی ہے رائیبا ایک جنس ہے یہ لا جو ہے اس جنسے رائیب کی نفی کرے گا یعنی یہ جو شک والی جنس ہے اس کی نفی کرے گا لا رائیبا فی ہی یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان احمید کی جو آیت مبارکہ ہے لا رائیبا فی یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب لا رائیبا جو یہاں جنس ہے شک کی جنس ہے اس کی اصلاً قطعی طور پر نفی کر دی گئی کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے جس میں اصلاً قطعی طور پر جو ہے وہ شک کی گنجائش تک نہیں ہے یہ ہے جی لا حرف نفی ہے اب یہاں پہ لا جو ہے یہ لا حرف نفی ہے یعنی لا نفی جنس کا ہے تو نفی جنس اس کا مطلب رائیبا جو ہے یہ ایک جنس ہے تو اس جنس کی نفی کرنے کے لیے یہ لا کو لایا گیا اس سے لا نفی جنس کہتے ہیں اب لا نفی جنس کے بھی جس طرح ہم نے گزشتہ جو ہے وہ اسباق کے اندر مختلف چیزیں پڑی تو اسی طرح لا نفی جنس کے بھی مطالق کچھ چیزیں کچھ قواعد ہیں جو جاننا ضروری ہیں اب لا نفی جنس جو ہے یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں یہ ایک جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اب جملہ اسمیاں کے آپ جانتے ہیں دو جز ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر اب جو مبتدہ ہے وہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا یعنی کہ جملہ اسمیاں میں جو مبتدہ ہوگا وہ لا نفی جنس کا اسم ہوگا اسی مبتدہ کو لا نفی جنس کا اسم کہا جاتا ہے اور جملہ اسمیاں میں جو دوسرا جز خبر ہوتی ہے اسی خبر کو جو ہے وہ لا نفی جنس کی خبر کہا جاتا ہے یہ ہے ایک قائدہ یعنی کہ مبتدہ کو آگے دوسرا قائدہ یہ ہے کہ مبتدہ کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں یعنی لا نفی جنس کی خبر کہتے ہیں دو نمبر تین لا نفی جنس کی خبر ہم نے ایک قائدہ پڑھا مبتدہ اور خبر کے بارے میں کہ مبتدہ اور خبر جو ہیں یہ دونوں مرفو ہوتے ہیں مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے لیکن لا نفی جنس کے اندر یہاں پہ ایک چیز مختلف ہے کہ اس کی خبر جو ہے ہمیشہ مرفو ہوتی ہے خبر کے بارے میں تو یہ کلی قائدہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفو ہوتی ہے آگے اس کے اسم کے بارے میں ایک قائدہ ہے کہ اس کے اسم کی چند صورتیں ہیں اس کے اسم کی کچھ صورتیں ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کا اعراب ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اب اس کی صورتیں کیا ہیں کہ نمبر ون جو ہے سورتیں نمبر ون سورت یہ ہے کہ اگر اس کا اسم لائے نفی جنس کا اسم مداف ہو ایک سورت یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم مداف ہو دوسری سورت یہ ہے کہ مشابہ مداف ہو لائے نفی جنس کا اسم مشابہ مداف ہو تیسری سورت یہ ہے کہ مفرد نہ کیرا ہو خبر ہمیشہ مرفو ہوتی ہے اسم کی سورتیں ہیں پہلی سورت یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم مداف ہو اب لائے نفی جنس کا اسم مداف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسم ہے وہ مداف ہو اور اس کے بعد مداف یعنی مرکب اضافی کی صورت بن کر یہ اسم بن رہا ہو جیسے مثال لے لیتے ہیں لا نفی جنس کا اسم مداف ہو لا غلام رجولن یعنی مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں ہے یعنی کہ ذہانت کی نفی کی گئی غلام سے کلی طور پر یعنی مرد کے جتنے غلام ہیں ان میں سے کوئی بھی غلام ذہین نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے یعنی لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے غلام رجولن ذریفن اس کی خبر ہے یہ خریبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے لا غلام رجولن ذریفن اب یہاں پر مداف ہے جب اس کا اسم مداف ہوگا تو اس صورت میں منصوب ہوگا فتح کے ساتھ منصوب ہوگا بھی تنوین منصوب نہیں ہوگا کیونکہ مداف جو ہے یہ معنی تنوین میں سے ہے اس پر تنوین نہیں آتی لہٰذا جب یہ لا نفی جنس کا اسم مداف ہوگا تو اس صورت میں اس کا اعراب جو ہے وہ نصب کے ساتھ آئے گا اور دوسری صورت جو ہے مشابہ مداف ہو اب مشابہ مداف کسے کہتے ہیں مشابہ مداف کے بارے میں بہت سمجھ لے کہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں مشابہ مداف کیا چیز ہوتی ہے مشابہ مداف کسے کہتے ہیں مشابہ مداف سے مراد یہ ہے کہ مداف کے ساتھ مشابہت اب مداف کے ساتھ مشابہت کیا ہوگی مداف کے ساتھ مشابہت یہ ہوگی کہ وہ مداف واقعہ نہیں ہو رہا ہوگا یعنی کہ کلام کے اندر ترقیبی اعتبار سے وہ کلمہ مداف واقعہ نہیں ہوگا لیکن وہ ایسا کلمہ ہوگا کہ جو ماہ بعد کسی اسم کی طرح موتاج ہوگا اپنے معنی کو بیان کرنے میں جس طرح مداف موتاج ہوتا ہے اسی طرح وہ کلمہ بھی مداف جو ہے وہ مشابہ مداف جو کلمہ ہوگا وہ بھی اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے مداف کی طرح محتاج ہوگا اس محتاجگی کی سبب اسے مشابہ مداف کہا جاتا ہے حقیقتا یہ مداف یا مداف علیہ کا ان میں تعلق نہیں ہوتا صرف جو ہے یہ محتاجگی کے اعتبار سے انہیں جو ہے وہ مشابہ مداف کہا جاتا ہے جیسے مثال لے لیتے ہیں مشابہ مداف کی لا تولیان جابالن موجودن لا تولیان جابالن موجودن اب پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا موجود نہیں ہے اب یہاں پر بھی نفی ہے لائے نفی جنس ہے جنس کی نفی پائی جائے گی جہاں پر بھی لائے نفی جنس آئے گا وہاں پر جنس کی مکمل طور پر نفی پائی جائے گی اب جب مشابہ مداف کی صورت ہوگی تو اس صورت میں اس کا اعراب جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہوگا تنوین بھی نصب ہوگی اور خبر جو ہے وہ جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا زریفن اس کی خبر مرفو ہے اسی طرح موجودن میں بھی اس کی خبر مرفو ہے لا طالعن جابلن موجودن پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے اب آگے جو ہے تیسری صورت یہ ہے مفرد نکرہ ہو یہاں پر ایک اور چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ مفرد جو ہے وہ مختلف چیزوں کے مقابلے میں واقعہ ہوتا ہے واحد تسنیہ جمع کے مقابلے میں بھی واقعہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر مفرد کس چیز کے مقابلے میں واقعہ ہے اس کو مفرد مرقب کے مقابلے میں بھی واقعہ ہوتا ہے مفرد واحد تسنیہ جمع کے مقابلے میں بھی واقعہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو مفرد واقعہ ہو رہا ہے یہ مفرد نکرہ یہ جو ہے نکرہ تو معرفہ کے مقابلے میں واقعہ ہے لیکن یہ جو مفرد ہے یہاں پر یہ مفرد مداف اور مشابہ مداف مداف اور مشابہ مداف کے مقابلے میں واقعہ ہے اور نکرہ جو ہے یہ اسم کے مقابلے میں واقعہ ہے مفرد نکرہ یعنی کہ مداف بھی نہ ہو مشابہ مداف بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو مداف بھی نہ ہو مشابہ مداف بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو اب اس صورت میں اس کا اعراب جو ہے وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے جیسے کہ لا رجولہ لا رجولہ یہ رجولہ جو ہے یہاں پر مفرد ہے اور نکیرہ ہے اب آگے اس کے خبر جو بھی آئے گی اگر جملہ ہے تو اس کے الگ سی احکام ہیں اگر مفرد ہے تو وہ مرفوع ہوگی جملہ ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ماقبل کی طرف لوٹنا ضروری ہے وہی مقتداء اور خبر والے احکام ہوں گے جملہ اگر خبر ہوگی تو اس کی صورت میں لیکن یہاں پر لا رجولہ مفرد نکیرہ ہو جب اس کا اسم مفرد نکیرہ ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب مبنی بر فتحہ ہوتا ہے مبنی بر فتحہ ہوتا ہے یہاں پر جو فتحہ تھی یہ مبنی بر فتحہ نہیں تھا یہ منصوب تھا نصب والا اعراب تھا لیکن اس صورت میں اس کا اعراب مبنی بر فتحہ ہوگا مداف کی صورت ہم نے پڑھ لی مشابہ مداف کی صورت ہم نے پڑھ لی نکیرہ کی صورت ہم نے پڑھ لی اب معرفہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر معرفہ ہو تو انشاءاللہ العزیز معرفہ کے اندر پھر آگے مختلف صورتیں ہیں اور پھر اس کے اندر تقرار کی صورت ہے اور بھی مختلف بہت سے قوائد ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آنے والے لیکچر میں ان بقیہ قوائد کے متعلق بھی بحث کی جائے گی اور سب سے اہم ترین جو لا بدہ عام طور پر کلام عرب میں استعمال کیا جاتا ہے عربی کلام میں استعمال کیا جاتا ہے لا بدہ انشاءاللہ اس کی بھی تحقیق ترکیب اور اس کے علاوہ اور بہت سی صورتیں ہیں اس کے اعراب کی وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے لیکچر میں سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحف سیکھنے سیکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خوات من نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد